ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جن کی بڑے قسمت والے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے مسجد نبی کے اندرہ صفائی کرنے کی ایسی ڈیوٹی اللہ صاحب کو عطا فرمائے بہت قسمت کی بات ہوتی ہے اب تقیباً صبح کے نوبا چکے ہیں یہاں پر تو اب مسجد میں لوگ بہت کم ہیں یہاں پر صفائی کرنا شروع کر دی ہے یہ دیکھیں یہ بھائی جان صفائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا پیارا مولا یہاں پر بڑا پرسکون مولا اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں کتھے نور تکین میں نے کتھے بارش رحمت دی رب سکن نہیں دیندہ قدی یار دے ویڑے نا سبحاناللہ یہ دیکھیں کیسے انہوں نے مشینے میں رہے ہوئی ہے کہ چھوٹی سی مشین ہے یہ چھوٹی سی لیفٹ ہے یہ دیکھیں کتنی بلنجی پر بندہ جا کے کام کھا ہے بہت ہی اونچی آسانی سے جا سکتا ہے بندہ یہاں بلنجی آرہا یہاں بلنجی آرہا یہ بڑی جتنی چاہے وہ نیچے نیچے کر سکتا ہے پوری دنیا کے اندر آپ کو اس طرح کا نظام نہیں ملے گا جس طرح کا نظام یہاں پر حرم شریف کے اندر ہے بس نبی کے اندر ہے سبحاناللہ ہر چیز کا بہتری انتظام ہے سفائی کے لیے پانی کا انتظام ہو وہ کسی قسم کا انتظام ہو وہ ہر ایک سے بڑھ کر ہے کوئی بھی ایسا انتظام نہیں کر سکتا جس طرح یہاں پر انتظام ہوتا ہے کسی بھی کام کا یہ سفائی دیکھیں کتنی آسانی سے ہوتی ہے اور مزے کی بات بتاؤں جو سفائی کے لیے جو برش بغیرہ استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی بڑا خاص ہے کوئی عام نہیں ہے وہ کہ عام یہاں سے مل جائے کہیں سے مل جائے وہ بھی کسی خاص چیز کا بنا ہوا ہے جس کے ساتھ وہ بڑی پر ہے کچھ کیاں کسی ہے جب وہ اس کی سفائی کرتے ہیں یہ آپ بلکل نیچے آ رہا ہے بلکل نیچے آ رہا ہے یہ روزانہ اسی طرح جو آپ محصر کی سفائی کرتے ہیں یہ نہیں کہ ایک دن انہوں نے سفائی کیا کل نہیں کریں گے ہفتے بعد کریں روزانہ جو اب اس کی سفائی کرتے ہیں یہ وہ مشین ہے جس کے ساتھ یہ اوپر جاتے ہیں شتر مورا کے پارے ہیں یہ ہم بھائی سب سے پوچھا ہے کہ یہ برش جو کس چیز کا بنا ہوا ہے تو بتا رہا ہے شتر مورا کے جو ہے وہ پنکھوں کے اس کے پروں سے جو برش بنایا گیا ہے سبحان اللہ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ ہر چیز ہی اندر آلی ہے مسجد نبوی کی ہر چیز نرالی ہے پر جڑا روزانہ جڑیائیں وہ منار بڑا سونا سبحان اللہ وہ سرکار کا روزان بہارکہ صاحب نے چیز ہی چھوٹا کشوٹا وووووووووووووووووووووووووŻوووووce موسیقی